باپو کے سینے پر گولیاں دا گی تھے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو لگا انہوں نے گاندھی کو مار ڈالا لیکن گاندھی مرتے نہیں ہیں گاندھی زندہ ہے گاندھی زندہ ہے ستھ میں ساحس میں نیائے میں نتکتہ میں گاندھی زندہ ہے ہر اس آواز میں جو نیائے کے خلاف اٹھتی ہے وہ زندہ ہے اس سنکلپ میں جو ستھ کے ساتھ اڈگ ہے وہ زندہ ہے اس نشچے میں جو تانہ شاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو چلوتی دیتا ہے گاندھیوں میں بھی ہیں جو نتبستک گاندھی کے آگے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وشو میں سممان پتش تھا اور ویدتا تو گاندھی سے ہی ملتی ہے گاندھی اس دیش کی آتما ہے جس کو چھلی کرنے والوں کو لگا کہ وہ جیت گئے لیکن یہ وہی آتما ہے جو بار بار اس دیش کو واپس اس کی نیتک دھوڑی پر لے آتی ہے گاندھی اس دیش کی آتما ہے گاندھی مرتے نہیں ہیں وہ وچار بن کر شاشوت ہو جاتے ہیں وہ ستھ ساہس پریم نیائے نتکتہ کا وچار بن کر وشو کو پریریت کرتے ہیں اور پریرینا تو گاندھی ایسی دیتے ہیں کہ ان کے ہتیاروں کے ساتھ کھڑے رہنے والے بھی انتطو گتوہ ویدیش جا کر نتبستک گاندھی کے آگے ہوتے ہیں ویدیش سے آئے راشتہ دھکشوں کو انتطو گتوہ ان کی سماندھی پر لے جا کر ہی کام بنتا ہے کیونکہ گاندھی سچ اہنسا اور نیائے کا ہوپتیق ہے جو اس دیش کی لیتک تھوڑی ہے کاش یہ بات گوٹسے کی پجالی کاش یہ بات اس دیش کے پردان منتری سمجھ جاتے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گوپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویٹی فور